میں ایک اور بہت واضح سیفت کروں کراچی کے اندر اب سے کچھ عرصے پہلے عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا مولا علی کا دسویں ہم ماتم کریں گے میں نے فتوہ مانگایا میرے پاس آیت الاسیستانی کا بھی فتوہ ہے آیت الاخامنائی کا بھی فتوہ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر عید مل کر اگر کوئی امام حسین کا مولا علی کا دسویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے دولہ مشتہدین نے کا جائز ہے ماشاء اللہ کوئی ایک طبقہ ہے جو تقلید کرتا نہیں ہے اسے تو پوچھ رہی نہیں ہے مشتہد سے جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے مجھے مشتہدین سے خود مشتہد کی ہو جاتے ہو کسی مشتہد نے منع نہیں کیا عید کے دن ماتم کرنے کو لہذا میں نے اپنے علماء سے گزارش کی کہ برائے مہربانی قوم کے اندر ان باتوں کے اوپر افتراخ نہ ڈالیے محترم بزرگوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ایک فورم پر کہا یہ فتوہ موجود ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد اس نے گلے ملائے اور پھر آ کر ماتم کر رہا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو اور فرما رہے ہیں لہذا ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے یا تو کہہ دیجئے آپ خود مشتہد ہیں آپ خود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں کیا مانی ہے کہ آپ کسی کے مقلد ہیں مقلد ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے نہیں ہے سیدہ نگرامی ہمیں امام حسین کی عزداری کو مزاق نہیں بنانا دوسروں کے آگے مزاق نہیں بنوانا اپنے احساسات اور جذبات کو قوم کے احساسات اور جذبات نہ بناو ہم پابند ہیں ہم نوکر ہیں ہم غلام ہیں ہم خاتم ہیں ہمارا کوئی مولا ہے یا نہیں ہمارے مولا نے ہمیں کچھ بتایا یا نہیں بتایا بڑائی مہربانی میں انتہائی موت دبانا اور پیار سے بات کر رہا ہوں جس انداز سے سنتی انداز سے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ سندھ میں جا کے لوگوں کے سر پھوڑیں گے آپ پر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب میں جا کے چاکو چلائیں گے آپ پر اگر چھوڑ دیا تو آپ کراچی کے محلے محلے کے اندر سر پھوڑیں گے ہر برادری کا انداز اپنا ہے عزداری کا ہر علاقے کا انداز اپنا ہے عزداری کا اسی میں حسن ہے اسی میں امام حسین کی خدمت ہے کہیں علم کیسے بنتے ہیں کوئی دو ہاتھ کا ماتم کرتا ہے کوئی ایک ہاتھ کا ماتم کرتا ہے کوئی بیٹھ کے ماتم کرتا ہے کوئی کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے چونہ جنہیں ان مسئلوں میں ہم ابھی کلابوں سے باہر نہیں نکل رہے